السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فران الیکٹرونکس یوٹیوب چینل تو دوستو پارٹ ون میں نے پہلے بنا چکا ہوں اس اسٹیبلیزر کے بارے میں اور یہ پارٹ ٹو بنایا ہے میں نے جو یہ اسٹیبلیزر ہیں سائل بھائی ہمارے بنا رہے ہیں اس کا نمبر میں میں آگے ویڈیو میں آپ کو بھیج دوں گا کہ آپ تمام دوستوں سے رافتہ کر کے اسٹیبلیزر منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی دوست کو ضرورت ہے تو میں بھی ان سے منگوا کہ آپ کو بھیج با سکتا ہوں اور اس کے بارے میں کوئی بھی چیزیں آپ کو ضرورت ہوں اسٹیبلیزر کے بارے میں تو ہم انشاءاللہ آپ کے لئے بھیج با سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو آخر تک تکیں دوستو میں شیئر کریں ویڈیو کو اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں دوستو آپ کے لائک کرنے سے ہماری بہت سی عضل آفزائی ہوتی ہے تو دوستو یہ ٹرانسفرمر جیسا کہ میں نے کل جو پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے پارٹ ون کے نام سے تو اس میں بھی ٹرانسفرمر آپ نے دیکھا تھا اور یہ بھی وہی ٹرانسفرمر ہے اور یہ سرکٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ٹرانسٹر سسٹم سرکٹ ہے جو پارٹ ون میں میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ آئی سی سرکٹ تھی وہ اس میں آئی سی پروگرام آئی سی لگی ہوئی تھی اور اس میں ٹرانسٹر سرکٹ ہے اور یہ بھی سرکٹ بہت بہترین ہے یہ تقریباً ستر سے اسی ورڈ سے کام کرتی ہے اور دو سو بیچ تک آؤٹ پٹ دیتی ہے اور اس سرکٹ کا جو پی سی بھی بنایا گیا ہے بہت بہترین کولٹی کا پی سی بھی بنایا گیا ہے اور فائیف سٹار کے نام سے جو سرکٹیں بن رہی ہیں جو سائل بھائی بنا رہے ہیں ہمارے تو وہ اپنے نام سے بنوا رہا ہے جیسا کہ یہ سرکٹ میں نے پارٹ ون میں آپ کو دکھائی تھی لیکن یہ اس کی پی سی بھی کچھ اور الگ طریقے سے اور جو ہم نے پارٹ ون میں پی سی بھی دکھائی وہ کچھ الگ طریقے کی تھی تو دوستو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کافی جگہوں پر یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں اور ہماری ویڈیو کو دیکھ کر اگر کسی دوست کو اس کے بارے میں فائدہ ملے گا اور وہ دوست منگوا لے گا ہم سے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور دوسری بات اس میں جو ٹرانسٹر لگے ہوئے ہیں وہ بھی بہتر کولٹی کے لگے ہوئے ہیں سائل بھائی اس میں بہتر کولٹی کے لگا رہے ہیں اور اس میں جو رسٹنس لگی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ بہتر کولٹی کی لگی ہوئی ہیں تو سرکٹ میں خراب ہونے کا چانس جو ہے بلکل کم سے کم ہے یہ نہیں کہتا ہوں خراب نہیں ہوگی لیکن کم سے کم ہے اور یہ سرکٹ دیکھیں فائفلے میں ہے یہ سرکٹ مشہور ہے رمکو کے نام سے جو اسٹیبلیسر آتے ہیں اس میں یہ سرکٹ لگتی ہے ٹھیک ہے اور یہ سو وارڈ سے دو سو بیس کرتے ہیں اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پینٹالی سو وارڈ اسٹیبلیسر بنایا گیا ہے اور اس میں آپ اپنے نام سے کوئی بھی باڈی بنوا سکتے ہیں جیسا کہ یہ اورینٹ کا ہے اس میں پیل کی باڈیاں بھی ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ اور بھی کافی نام کی آتی ہیں وہ ہر کسی کے اپنے ایک نام کی بات ہوتی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اورینٹ کیے اس میں ڈیجیٹال سسٹم لگا ہوا ہے اور یہ کاؤنٹنگ میٹر آپ دیکھ رہے ہیں جو میٹر لگے ہوئے ہیں بہتر کولٹی کے لگے ہوئے ہیں تو یہ ہر بندہ جو اپنا آرڈ بنواتا ہے تو اس حساب سے ان کے آرڈ بنتے ہیں جیسا کہ پارٹ ون میں میں یہ سرکٹ میں نے آپ کو دکھائی تھی لیکن اس کی پی سی بھی کچھ ایک طریقے کی تھی تو آج کل جو پارٹ ون میں میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ پی سی بھی اس پی سی بھی سے اور بھی بہتر ہے اور اس پی سی بھی میں یہ ہے کہ اس پر وہ انہوں نے ایک پرنٹ چڑھایا تھا جسے نمی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی ابھی ہم آپ کو بڑے سٹیپ لیزر دکھا رہے ہیں بارہ آزار وارٹ دکھا رہے ہیں یہ سولہ آزار وارٹ لکھا ہوا ہے یونورسل کے نام سے بنا ہوا ہے یہ بارہ آزار وارٹ نیچے سے پڑا ہوا ہے ڈولنس کے نام سے بنا ہوا ہے تو اس کے علاوہ ہم آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں تو یہ مال جو بنے ہوئے ہیں یہ کسی دوستوں کے آرڈرز کے بنے ہوئے ہیں اور سائل بھائی کو ماشاءاللہ سے کافی آرڈر ملتے ہیں اور وہ آرڈر پر ہی مال بناتا ہے تو ہر کسی کا اپنا آرڈر ہوتا ہے کوئی بارہ آزار وارٹ زیادہ پسند کرتا ہے کوئی دس آزار وارٹ زیادہ پسند کرتا ہے تو سائل بھائی اس کے حساب سے ہی ان کے لئے بناتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نمبر سائل بھائی کا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ابھی نمبر آپ کے لئے بھیجا ہے تو جس بھی دوست کو اگر آرڈر دینا ہے کوئی پارسل کے لئے جیسے کہ اس میں کورر استعمال ہوتی ہے کورر بھی ہم بجواہتے ہیں اس میں جو سرکٹیں استعمال ہوتی ہیں وہ سرکٹیں بھی بجواہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کی وینڈنگ کے بابن ہوتے ہیں جو وینڈنگ شدہ ہوتے ہیں وہ بھی ہم بجواتے ہیں کلوں کے حساب سے اگر کسی بائی کو ضرورت ہو تو وہ بھی ہم بجواتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آؤٹر پر بنائے گئے ہیں تو بہترین quality آئے نن کی اور اس میں جو on off button لگا ہوا ہے وہ بہتر quality کا بنا ہوا ہے کیونکہ آج کل کے جو on off button آ رہے ہیں وہ ہل کی quality کی ہیں لیکن یہ بہتر quality کا لگا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ میرا واتس اپ نمبر ہے آپ اس پر بھی رافتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں بھی آپ کے لئے بجواتے سکتا ہوں چیزیں اور سائل بھائی کے طرح یا کسی اور سے میں کم سے کم آپ کے لئے لے کر بجواتے سکتا ہوں اور یہ چھوٹی مشین پڑی ہے جس پر ہم 4000 وات 4500 وات کے بناتے ہیں اور یہ بڑی مشین ہے جس پر ہم 10000 وات 12000 وات 15000 وات 16000 وات جو transformer بنتے ہیں وہ بابن اس پر بناتے ہیں تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تار ہے جو transformer میں استعمال ہوتی ہے کارٹن ویر ہے جس پر کارٹن لپٹی ہوئی ہے بہت بہترین ہیں اور کافی ہم نے اس میں وینٹ کیے ہیں اور کافی ان کا بہتر ریزلٹ ہے تو دوستو یہ موٹر ہے یہ گیر سسٹم ہوتی ہے اس میں طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے سپیڈ اس میں کم ہے لیکن یہ 10 نمبر تار کو بھی بہت اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکش ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اور اس کے بعد میں پارٹ 3 بھی بناوں گا آپ تمام دوستوں کے لئے پارٹ 3 میں میں آپ کے لئے یہ بتاؤں گا کہ کون کون سی سرکٹیں ہمارے پاس ایویلیبل ہیں اور کافی طریقے کی سرکٹ دکھاؤں گا ہو سکتا ہے ان سرکٹوں میں آپ تمام دوستوں کو کوئی سرکٹ کام میں آ جائے تو آپ ہم سے رافتہ کر کے وہ سرکٹیں بھی ہم آپ کے لئے بجوا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پارٹ دیکھنے کے بعد آپ پارٹ 3 ضرور دیکھنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے لائک کرنے سے ہماری بہت سے حضرت آفضائی ہوتی ہے اور اگر آپ لائک کریں گے اور ویڈیو کو پسند کریں گے تو سائل بھائی کو بھی بہت اچھا لگے گا کہ ان کی جو چیزیں ہیں یا ان کی مشین ہے یا ان کا جو ٹرانسپرمز ہیں دوستوں کو پسند آئے ہیں جس کے وجہ سے ویڈیو کو لائک کیا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھئے ہمیں دعا میاد رکھئے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ